اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی تو آج میں آپ کے سامنے بہت ہی مزیدار سے پرسپی سے پینویل سموسا کی ریسپی لگے ہیں یہ بہت ہی مزید کے بنتے ہیں بہت ہی سیمپل سے ریسپی ہے تو بغیر ٹائمز آئے کے ساتھ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 یہاں میں ایک بول لوں گے اس میں میں ڈیٹ کپ میدہ ڈالوں گی میں اجوائین اس میں ڈالوں گی اور میں میں اس میں زیرہ ڈال دوں گی پھر میں نوزے ہری سی 똑같وں کی کپ پروڑات فائن میں پھر میں اچھا لوگائیں تو چی.. اب ھینٹ کوپ نے نیم کرن فانے سے کردی ہوں دو کیا اس کی کوند Malays کا کرن گی اس کو میں اچھی طرح گن دوں گی کہ جب ہم بیلیں تو ہمیں خوشکے کی ضرورت نہ پڑے ہمیں آٹے کی ضرورت نہ پڑے ہم بس ایسے ہی اسے بیل لیں نیچے چپ کے بھی نہ تو جی ڈو ہماری اچھی طرح گن چکی اب میں اس میں تھوڑا سا آئل لگا کے تو اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے تھوڑی تقریباً آدھا گھنٹہ میں پندرہ منٹ جو ہے نا اس کو ریسٹ دوں گی تو تب تک ہم اس کی فیلنگ ریٹ کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے تین جو ہے نا میڈیم سائز کے آلو لیے تھے اور اس کو میں نے نا اچھی طرح گریٹ کر لیے اس کو میش نہیں کیا کیونکہ میش کرنے سے تھوڑے 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 نا وہ پورے ثابت ثابت رہ جاتے ہیں تو اس کو اچھی طرح میں نے گریٹ کر لیے تو یہاں ایک میں نے ہری میچ لیے تھوڑا سا دنیا لیے تھوڑا سپیاز چوب کر کے اچھی طرح باری باری کٹ کر کے ڈال لیجئے گا کٹیو لال میں شیٹ کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون کے برابر تقریبا اور جو آدھا چمچ جو ہے میں اس میں سکھا دھنیا تھوڑا سا نمک ایٹ کروں گی اور کلر کے لیے میں اس میں ایک چھوٹ کی محلدی ایٹ کروں گی اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈال گے اس کو میں مسالہ تیار کر لوں گی تو مسالے کو سائٹ پر کر کے اب آٹا دیکھ لیں آٹے دیکھو ہمارا کتنا اچھا سیٹ ہو چکا ہے تو تقریبا دس منٹ پدرہ منٹ میں اسے رکھا ہے تو ابھی میں ہاتھوں سے اس کو اور تو سیٹ کر لوں گی اور اس کا پیڑا بنا کے بڑی سینہ میں روٹی بھیل لوں گی تو دیکھیں میں نے اس کو نیچے آٹا نہیں لگایا آٹے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ دو ہماری اچھی درہ پہلے ہی موٹی سی ہے اس کو ہم ذرا پتلی سی جیسے عام روٹی بناتے ہیں نا ویسی ہم اس کی روٹی بھیل لیں گے تو بہت آسان سی ہے یہاں میں اوپر تھوڑی کیچپ ڈال رہی ہوں بہت مزیگا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو اگر آپ کیچپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں ویسے اس سے نا یہ اوپر فیلنگ بھی جو ہے نا وہ سیٹ کرنی بہت آسان ہوتی ہے کیونکہ یہ آگے آگے پودی چلتی جاتی ہے پتلی سی ہم اس کی لیئر بنا لیں گے سارا آپ اوپر ڈال دیں گے مسالہ جو ہم نے تیار کیا تھا تو یہاں ہم اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو رول کر لیں گے تو دیکھیں کتنی آسان سا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اب بنانا تو پینویل سموسا ہمارا بن جائے گا تو ابھی اس کو میں دو حصوں میں ڈوائٹ کر لوں گے پہلے میں آپ کو چھوڑی سے کٹ کے دکھاتی ہوں کہ دیکھیں میں نے ایک ہی دفعہ بڑی سی بنائی تھی تو دیکھیں چھوڑی سے کٹنے سے اس کی شیپ خراب ہو جاتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں میں دو حصوں میں اسے ڈوائٹ کر لیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو آپ نے دھاگے سے کٹنا ہے تو دیکھیں دھاگے سے کٹنے سے کتنی اچھی اس کی شیپ آتی ہے تو اسی طرح ہامنا جو ہے آدھی انچ کے برابر نہ تقریباً یہ سارے پینویل سموسا جو ہیں وہ کٹ لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری اس کی شیپ آ رہی ہے ذرا ہاتھ سے اس کو ذرا سیٹ کرنا پڑتا ہے جتنا بھی آپ کوشش کر لینا یہ اسی طرح بنتے ہیں پھر بعد میں آپ نے اس کو ہاتھ سے تھوڑا سیٹ تو کرنا ہی پڑتا ہے تو یہاں یہ سارے میں نے ان کو بنا لیا اور پلیٹ میں رکھ لیا ہے یہاں میں ایک جو مجھ کون فلور لوں گے اور اس کو تھوڑا سبانی ڈال کی اس کی نا پتلی سی میں لئی بنا لوں گے میں نے زیادہ گاڑی نہیں بنائی کیونکہ اگر زیادہ گاڑی بنائیں گے تو وہ ساری اس میں لگ جائے گی تو وہ پینویل سموسے کی نا وہ شیپ ہمیں نظر نہیں آئے گی کیسی ہے تو ہم نے صرف اس وجہ سے یہ ڈالی ہے کہ جو اے نا یہ آلو ہمارے باہر نہ نکلیں تو یہ دیکھیں کتنی زبردست سی لوگ اس کی لگ رہی ہے سارے میں اس میں بہن میں گرم آئیڈ میں میں نے ان کو ڈال دیا تھا تو دیکھیں کتنی زبردست سے یہ فرائے ہو رہے ہیں اور شیپ ان کی کتنی پیاری نظر آ رہی ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے دیکھیں کتنی سمپل سی ریسپی ہے تو آپ بھی ٹرائے کرنا انشاءاللہ بہت مزی کے بنتے ہیں بہت ہی کرسپی سے بنتے ہیں اور سنیکس آپ چائے کے ساتھ بھی یہ کھا سکتے ہیں رمضان میں ہیں روز افتاری میں بنائیے گا تو یہ سنیکس کے دور پر بھی آپ کوئی گیسٹ آ جائیں تو یہ بھی آپ بنا کے پہلے سے رکھ سکتے ہیں بعد میں آپ جب مرضی کھا سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگے لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب ضرور کرنا تینکیو